آج آپ کو دکھاتے ہیں بازیرہ اور بازیرہ میں کیا ہے کس طرح ہے تو چلتے ہیں بازیرہ آج آپ کو دکھاتے ہیں سواد کا سب سے بڑا تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھنے والا بازیرہ اس پر بات کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے آج کچھ بہر ملکی سیعہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو ان سے بھی بات چیت کریں گے میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوشہین بات ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں غیر ملکی سیعہ یہاں آ رہے ہیں تو ساتھ رہیں اگر آپ دیکھیں تو دونوں سیڑوں پر بیچ میں یہ راستہ اور دونوں سیڑوں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک جیسے سٹرکچر ہے کنٹرات ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر والا دوسرا حصہ ہے اس کے ساتھ مندر بھی ہے اور یہ پورا جو سسٹم ہے میں نے آج آپ کو دکھانا ہے تفصیل سے لیکن خاص کر جو میرا فوکس ہے غیر ملکی سیعہ جو آ رہے ہیں یا زائرین ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے ان کے اہمیت کے حوالے سے اور سارا آپ کو بتائیں گے کہ اس فلات میں یہ جو اثار قدیمہ ہے کس قدر اہمیت کے حامل ہے تو ساتھ رہیں اس وقت ہمارے ساتھ مرشال اور مشرق ٹی وی کے بیرو چیپ نیاز احمد خان موجود ہے اس وقت پر اس لب کے جنرل سیکرٹری بھی ہے کیا سمجھتے ہیں آج یہاں پر ویزٹ ہو رہا ہے ایک پارن ڈیلیگیشن یہاں پر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ اور یہ جو جگہ ہے یہ کتنی اہمیت کے حامل جگہ ہے اگر ہم دیکھ لیں یہ صرف خوبصورتی اور یہاں پر جو گرین ایریا ہے پانی ہے برک ہے اس کے لئے مشہور نہیں ہے یہاں پر ہزاروں سال پرانے ساری قدیمہ ہے اور اس کی زندہ مثال یہی بازیرہ ہے جو دو ہزار سال قبل یہاں پر پورا شہر تھا یہ ایک بازیرہ جو ہے نا یہ ایک اس وقت کے جو میں نے جو سنا ہے اس وقت جو یہاں پر لوگ رہتے تھے ان کا ایک باقیدہ ان کی شہر تھا اور یہاں ان کا در الخلاف تھا یہاں پر جو ہے نا گھنڈائی ہے برا جو جو اوپر علاقہ ہے ادھر ایک باقیدہ مندر اور سیکیورٹی لحاظ سے ایک مور چاہتا یہاں پر اگر کوئی ہم نے ریپورٹییں بھی اس پر بھائی یہاں پر چھاروں طرف دور دور سے دیکھا جا سکتا ہے اس طرح اس کے ساتھ ہے ایک مندر بھی دریاب ہوا ہے جو ساری قدیمہ کے جو ماہری نے ہو کے تھے کہ پندرہ سو سال یا اس طرح دو ہزار سال کے قریب وہ فرانے تھے تو یہاں پر جب اب ڈیلیگیشن آ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ خاص کر بطمت کے پیروکار ہے ملیشیا اور جو سلیلنکا ہے یا دوسرے جو علاقے ان کے مذہبی لوگوں کے لئے یہ ایک مقدس جگہ ہے اور اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں بدخسمتی سے یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ وہ اتنے ازادی سے نہیں آ سکتے یا جو ڈیلیگیشن آئے وہ ان کے ہی سخت سیکیورٹی میں آ رہے ہیں اور حکومت پاکستان کے دعوت پر آئے ہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ یہاں پر ویزا سسٹم کو آسان کر لیں عام لوگوں کو جو ہے نا جو کہ بار ملک کے عام لوگ ہیں وہ یہاں آئے ان لوگوں کے ان علاقوں کے زیارت کر لیں ہاں بریکوڈ جو ہے نا اس کو ایک ارکیالوجیکل پارک ڈیکلیئر کیا جائے یہاں پر اتنے اثار قدیمہ ہیں کہ بہت زیادہ ہے بہت ریج ہے اور یہ بہت قیمتی ہے خاص کر فارن لوگوں کے لئے بہت قیمت ہے تو اس سے مطلب اربو ڈالر عزر مبادلہ سالانہ کمائے جا سکتا ہے لیکن یہاں پر نہ کوئی اس طرح انتظام ہے نہ اس کے لئے کوئی اس طرح منصوبی ووندی کی ہے بتجریج کر رہے ہیں یہ بازیرہ جو ہے نا یہ بھی پاکستان حکومت پاکستان نے جائے اس نے کام نہیں کیا یہ جو ہے نا اٹلی کی حکومت نہیں کیا ہے یہاں پر ڈاکٹر لوکا ہوتے تھے ہم آتے تھے ان کے وہ ریفورٹنگ اور اس کے جو وہ قدائی کرتے تھے اس کو دیکھتے تھے اور ان کے پاس زیادہ تر معلومات ہیں تو اگر پاکستانی جو ادارے ہے وہ اس طرح چیزیں جو اس کو دسکور کر لے تو اس سے ہم بہت زیادہ پیدا اٹھا سکتے ہیں بدقسمتی سے یہاں پر اردگرد جو علاقے ہیں اس میں مکانے بن گئی ہیں قید بن گئی ہیں ان کو جو ہے نا اسمار کیا گیا ختم کر گیا گیا ان کو بھی مطلب اس طرح ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے اور جو اس کے طالبیلم ہیں اس پر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو مواقع دینی چاہیے جو پہاکستان کیوں کی اگر پاکستان کیا گیا اگری چاہیے مجید ہم جون مجید ہم جو ملین 치료 امجید نے 327 بھی اور ایتالین ارکالوجکل مشان ہے جو سب 1977 اور وہ تکیب کردے ہیں ایتالین سے تکیب کردے ہیں اور وہاں مجھے پہلے ہیں موسیقی موسیقی اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بدہزم میں بدہ کی جو برت پلیس چھو ہے وہ سواد کو کہا جاتا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے آکے یہاں پہ دیکھا ہے اور آج میرے ساتھ سفارتکار جرمنی اور نیپال دونوں ساتھ ہیں اور میں جب اس سڑک سے آیا اسلامات سے یہاں پہ پہنچا اور جو ماحول دیکھا جو پیار دیکھا وہ میں نے پہلے بھی خیبر پختنخواہ سندھ اور بلوچستان کے میں محبت اور پیار کا ویسے بھی بہت زیادہ واقف ہوں اسپیشلی جب تیری کا واقعہ ہوا تھا تو کیپی کے گورنمنٹ نے کیپی کے کے لوگوں نے جو محبت دی آج اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے یہاں پہ مجھے میڈیا کی طرف سے بھی اور لوکل کمیونٹی کی طرف سے مل رہی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ خود جو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورزم بڑے اور ایز ای چیرمن ٹاس فورس میرا یہ فوکس ہے کہ کم سے کم شارٹ ٹائم کے اندر کچھ ٹارگیٹر بل کام کرو کہ وہ لوگ جو اس دھرم سے بہت زیادہ اٹیشٹ ہیں جن کی سینٹیمنٹل اٹیشمنٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوپا کے اوپر آئیں اور وہاں پہ وزٹ کریں دیکھیں اور بڑیزم کے اندر سیکن لارجیسٹ اسٹوپا جس پلیس کے اوپر ہو وہ تو بدقسمت یہ ہے کہ لارجیسٹ سب سے نمبر ون پہ لارجیسٹ افغانستان میں اس کو بھی نقصان رسایا گیا دوسرا یہاں پہ اس کو بھی نقصان رسایا گیا مگر میں سمجھتا ہوں ابھی وقت آ گیا ہے ہماری گورنمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ادارے ہماری عوام اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ٹورزم آگے بڑھے اور پاکستان کا ایک سوفٹ میج جو ہے وہ آگے دنیا تک جائے ہمیں کسی نے کسی کو ملکی ایکونومی کو چلانے کے لیے جو ملک ہماری حالات سے گزرا ہے یا گزرا ہوا ہو ہمیں اس کو جو نہ وہ کاپی کرنا چاہیے کہ اس ملک نے اپنے آپ کو کیسے گروہ کیا سیم اس طریقے سے پاکستان ٹورزم سے بھرا ہوا ہے ہمیں ان ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سری لنکا سے کم نہیں ہے سری لنکا کی اگر پوری ایکونومی اگر اس کے اوپر چل سکتے ہیں سوزر لینڈ کی چل سکتے ہیں یہ تو سوزر لینڈ سے بھی اوپر ہے پاکستان کی جوگرافی پاکستان کو چلائے گی یہ میں نے نہیں کہا تھا یہ کہ جزم محمد علی جناہ نے کہا تھا جوگرافی چلانے کا مقصد دو تھے کہ ایک ہمارے پڑوس ملکوں کے ساتھ ایسے تلقات ہوں گے کہ ساوت ایشیا کو اگر ہم فوکس کریں تو ہمیں کسی کو اور فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے دو آمان کی دور کیا ہمارے دو ہمارے دو تھے کوئی دوری بھی تکراتی ہیں تر این استرابی بھی ان کبار ہے تو حاکستان اگر ہمارے دو تھے آمان کی کہتا ہمارے دور مجھے ہمارے دور ملک ختمت ہے اب وہ گندارہ ملک ختمت ہے بودھ ملکہ کی طرح بودھین بودھین ہمارے دن Sowی اور اور ہم이 کیا اس کو بھی اندازار ہونکا ہے جولا, اس نے اپنی اپنی مجھے تھی اس کا حدوث تُرعملہ کیا اس سے اپنی 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 اچھاً سبحانی وقت اور ابھی اندازہ سکرزک جابتا ہے اور اس سے بہترانی امتنی باحتیار دیکھتے ہیں اور اندازہ سکرزک ہوتا ہے بای راستر سب سے طوریس لیکن میں اندازہ سکرزکتا ہمیں موسیقا موسیقا موسیقا